اعوذ باللہ من شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات آج ہم فارسی آپشنل کی حقائط نمبر ساتھ دیکھیں گے آئیے اس کو پڑھتے ہیں بادشاہی با غلامی اجمی در کشتی نشیست و غلام دیگر دربار راندیدہ بودو محنت کشتی نیاز مودہ بادشاہی با غلامی اجمی ایک بادشاہ اپنے ایک اجمی غلام کے ساتھ در کشتی نشیست کشتی میں بیٹھا اور غلام دیگر دریا راندیدہ بود اور غلام نے اس سے پہلے دریا نہیں دیکھا تھا وہ محنت کشتی نیاز مودہ اور نہ کبھی کشتی کے سفر کی تکلیف اس نے اٹھائی تھی گریہ زاری گریہ و زاری رونے لگا در نہاد یہاں تک کہ وہ لرزہ برندامش اس پر افتاد لرزہ تاری ہو گیا چندہ کے ملاتفیت کردند اس کے ساتھ بہت نرمی کی گئی برتی گئی اسے سمجھایا گیا آرام نمی گریفت و عیش ملک عز و منغز بود اس نے اسے بہت نئے اور تسلی تفشید دینے کی کوشش کی گئی آرام نمی گریفت اسے آرام نہیں آیا وہ عیش ملک اور بادشاہ کا آرام بادشاہ کا عیش و عز و منغز بود تباہ ہو گیا چارہ نداستند اس کا کوئی علاج سمجھ میں نہیں آ رہا تھا حکیمی درآن کشتی بود ایک حکیم کشتی کے درمیان بیٹھا ہوا تھا ملک را گفت بادشاہ سے بولا اگر فرمان دہی اگر آپ فرمان جاری کریں من او میرے پاس ایک رابہ طریقی طریقہ ہے خاموش گردانم اسے خاموش کرمانے کا گفت بولا غیت لطف و کرم باشد کیونکہ بادشاہ کا لطف و کرم تباہ ہو گیا تھا با فرموت تا غلام را با دریا انداختت فرمان جاری ہونے کے بعد اس نے غلام کو پکڑا اور دریا کے اندر ڈالا باری چند خوطہ خورد چند اس نے غوتے کھائے موش گریفتند اس کے بال پکڑے اوپیش کشتی آوردند اور کشتی کی طرف لے کر آئے بدو دست در سکانے کشتی آویخت اس نے کشتی کے سکان کو یعنی پچھلے حصے کو جلدی سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا چوم اور آمد جیسے کشتی کے اندر لائے با گوشہ ای اس کے کونے بے بنشیس تو بیٹھ گیا اور قراریافت اور سکون حاصل کر گیا ملک را عجب آمد بادشاہ بہت حیران ہوا پرسید اور پوچھا دریچ ہے حکمت بودھ کے اس کے اندر کیا حکمت پوشیدہ ہے گفت بولا از اول محنت غرق شدن ناچیدہ بودھ کے اس سے پہلے اس نے ایسی جو ہے وہ محنت نہیں دیکھی تھی مشکت نہیں دیکھی تھی بودھ و قدرِ اسلام تھی اس نے یعنی ڈوبنے کی یہ جو ہے وہ مشکت یا ڈوبنے کا یہ منظر مزہ نہیں چکا تھا وہ قدرِ سلام تھی کشتی نمی دانست اور اسی لئے کشتی کی قدر سے جو ہے یہ نعاشنا تھا ہمچنی اسی طرح قدرِ غایت کسی دانت کے بہمصوفتی گرفتانند اسی طرح ارام کی قدر وہ ہی جانتا ہے جو کسی مسئبت میں مبتلا ہوتا ہے اے سیر ہو کر کھانے والے ترانان تجھے نان جوی خوش نمانت جو کی روٹی اچھی نہیں لگتی ماشوق منستان کے منزدیک تو زشتست مجھے وہ شہ محبوب ہے جو تیرے نزدیک بری ہے ہرانے بہشتی بہشت کی ہروں کے لئے راہ دوزخ بود اعراف اعراف دوزخ کے برابر ہے از دوزخیانے پورس جہنم والوں سے پوچھ کہ اعراف بہشتست کے اعراف ان کے لئے بہشت کی مانت ہے فرق استمیانے آن فرق ہے ان دو اشخاص کے درمیان کے بارش دربر کے جس کا محبوب اس کی جو ہے وہ آغوش میں ہو یا آن کے دو چشم انتظارش بردر یا وہ کے دونوں آنکھیں انتظار میں دروازے کی طرف لگی ہوئی ہوں عزیز طالبہ یہ حقائط نمبر ساتھ تھی اس کو آپ نے پڑھا اس کو دیکھئے گا جو اس میں سے آپ کو سمجھنا ہے وہ اپنے لیکچر کے دوران مجھ سے پوچھ سکتی ہیں اللہ حافظ